ہماری ٹیم کو اطلاع جو ہے فائیو و فائیو اے ایم پہ اطلاع ہوئی صبح اور فائیو فیفٹین پہ وہ ٹیم چلی گئی تھی اور فائیو فورٹی فائیو پہ ٹیم سی ایس ای ٹیم آرائیوڈ آن دا کرائم سین کیونکہ رات تھی اس وقت وہاں جہاں پہ کار تھی اس کی فٹوگرافی کی ہے وہاں پہ کار کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے وہاں سے ایک بلڈ سٹین تھا جو کار کے دروازے سے ملا تھا کے بعد اگلے دن پھر گئے ہیں دن کے وقت پھر بھی گئے ہیں تو لے کر وہاں کوئی ایویڈنس نہیں تھی باقی جو ایویڈنس ہے وہ ایک ایم ایل سی جو میڈیکو لیگل سے جو آئی ہے اس میں فیمیل کے انٹی میٹ سیمپل سے اور باقی ان کے کپڑے تھے جو بھی ہے تو وہ ایویڈنس ہے جو رات تقریباً میرا خیالہ بیفور نون سیمپل ہمارے پاس آگئے تھے بیفور نون تو ہم نے پھر نیکس ڈے ہم نے اس پروفائلنگ کر لی تھی دیکھیں یہ ہر کیس میں مختلف ہوتا ہے جو کہ آپ ایک پیمانہ نہیں بنا سکتے کہ ایک کیس میں اتنا لگا ایک میں اتنا لگا کیونکہ ہر کیس کی نویت ڈیفرنٹ ہے تو یہ کلین سیمپل نہیں ہوتے اس میں چونکہ ہمیں امرجنسی تھی چونکہ کہ وہ ہوتی دردناک واقعہ ہوا ہے ساری گورنمنٹ کو بھی امرجنسی تھی کلپریٹ ہے ان کو جلدی سے جلدی ڈونڈ آ جائے تو اس میں ہماری ٹیم جو تھی سپیشل ٹیم پنجاب فرنسک سائنس ایجنسی کی وہ اسی کیس پہ ڈیپیوٹ کر دی گئی 2013 میں ایک کیس ہوا تھا اس میں ہمارے پاس ایک میل کا ڈی این اے پروفائل تھا جب ہم نے اس کو ساری فرنوں ڈال کے دیکھا تو ایک اٹ میچ فید ون آفت اے پرسن جب ہم نے ایویڈنس سے پروفائل ڈیویلپ کر لیا تو پھر ہمارا اپنا ارینجمنٹ ہے ڈی این اے کے جتنا پہلے کیس آ چکے ہیں ان کا پروفائل ہمارے پاس ڈیٹا بیس میں موجود ہے چونکہ اس میں دو انوال تھے ہمیں پتا تھا کہ دو لوگوں کا پروفائل ہے ڈی این اے کا تو دوسرا پھر اگر ایک ہم پکڑ پولیس پکڑ لے گی تو دوسرا خود خود پکڑا جائے گا جو ہی پروفائل ڈیویلپ ہو گئے تھے آپ نے بتا دیا تھا سیکٹی ہوپ کو اور آگے انہوں نے آئی جی کو اور جو بھی مطلقہ ڈپارٹمنٹ سے ہمارا کام تو جو تھا وہ ہم نے پروفائل ڈیویلپ کر کے ہم نے میچنگ کیا ہمارے ڈیٹا بیس سے میچنگ کر کے we have conveyed the message this is a very difficult case جو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہماری اللہ کی طرف سے مدد ہوئی ہے ورنہ ایسے case ہو سکتا ہے کہ دس سال میں بینہ سال ہوتا چونکہ we were actually looking in a different way ہم اردگرد کے گاؤں میں دیکھ رہے تھے یہی ہمارا اور پولیس کا بھی یہی guess تھا چونکہ یہی سے ہو سکتا ہے we were wrong and both of us were wrong جب ڈیٹا بیس بنتا ہے اس میں سے آپ کے chances case solve کرنے کے بہت بڑھ جاتے ہیں اگر ڈیٹا بیس نہ ہوتا تو ہم اس کو چاہے پچاس سال لگے رہتے تو یہ case solve نہیں ہونا تھا اس لیے میری request یہی ہوگی کہ پاکستان میں قانون بنائیں ڈیٹا بیس کے اور جتنی جلدی ہو سکے ڈیٹا بیس بنائیں تاکہ law enforcement agencies جو ہیں پولیس ان کو بھی breathing place ملے کیونکہ undue pressure پڑتا ہے ان کے اوپر چونکہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں ان کے جدو تو نہیں ہے investigation کرنی ہے تو these are modern techniques تو یہ قانون بنے اور پھر یہ چیزیں آگے آئیں DNA کا اب ہمیں law بننا ہے law بنانے کے بعد sample should be collected اور گورنمنٹ should pay some funds to generate those profile so that we can populate that database جتنی population ہوگی ڈیٹا بیس میں جتنے سیمپل زیادہ ہوں گے اتنا ہی یہ ڈیٹا بیس فائدہ بند ہوگا اگر ڈیٹا بیس بن جائے ہو سکتا ہے کہ جو پہلے case نہیں سال ہوئے وہ بھی ڈیٹا بیس میں سال ہو جائیں ڈی این اے کو extract کیا جاتا ہے پہلے پھر اس کو quantitate کیا جاتا ہے اس کی quantity دیکھی جاتی ہے پھر اس کے بعد پی سی آر کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کا پروفائل generate کیا ہے دیرا certain process ہے وہ اس کو time اسی میں لگا minimum time لگا ہے لیکن جب مل گیا تو میچ میں تو چند منٹر لگتے ہیں جب شفقت کا آیا وہ ہمارے پاس چند گینٹوں میں ہم نے کر لیا اس کو جو لگا time ہے وہ لگا اس کو پروفائل کرنے میں دو ڈیٹا بیس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے individual ڈیٹا بیس جیسے کہ ہمارے پاس کوئی case میں suspect آیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں standard ڈیٹا بیس دوسرا ہوتا ہے forensic samples کا جیسے جو evidence کے سیمپل ہیں یہ بھی اب چلے جائیں گے ڈیٹا بیس میں جو ہیں وہ ہمارے پاس اپراکسیمیٹلی آٹھ ہزار کے قریب ہیں جو convicted defender ڈیٹا وہ تقریباً اپراکسیمیٹلی نائنٹین تھاؤزن اب ہمارے پاس نوہو ہے ہمیں extra manpower چاہیے تھوڑا سا extra equipment چاہیے باقی consumers چاہیے تاکہ ہم اس کو continue رکھیں ڈیٹا بیس انیلیسز کے لئے اور تیسری چیز جو بہت important وہ government must make a law کن کن لوگوں سے ہم نے سیمپل لے سکتے ہیں ہمارے جو اس طرح کے case سالانہ آتے ہیں وہ پندرہ ہزار سے زیادہ ہیں case جن میں پندرہ سے بیس ہزار کے قریب ہیں جو annually ہم case receive کرتے ہیں لیکن آگے conviction جو ہمارا کام ہے report دینا آگے conviction ہمارا کام نہیں ہے جو demand ہوتی نا میڈیا سے hype create وہ کافی چیزیں ہیں وہ تھوڑا سا time دینا چاہیے کہ وہ بھی human being ہیں اب ہمارے پاس آتے ہیں جی جلدی کریں جی جلدی کریں جلدی کیسے کریں there is a minimum time any task in the world you do there is a minimum requirement اس سے کم نہیں ہو سکتی بڑھ سکتی ہے undue pressure is wrong I don't take a pressure I will tell anybody کہ اس میں time لگنا ہے ہم اس سے پہلے نہیں دے سکتے ہیں